رب زدنی عجمہ رب زدنی عجمہ رب زدنی عجمہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بناظران سارے حاضر خدمت ہیں ہم آج کے لئے ایک نئے چپٹر لے کر آئے ہیں اقسام اللام اقسام اللام تاریف نامدو نسلی اللہ رسولی الكریم اللہ ازواجی وصحابی وزریات ایک مہین بشرالی صدریو ایسی اللہ امری وحلو لغتتم اللہ ثانی یفقو قولی تو آئیے ہم اس چپٹر کو پڑھتے ہیں اب آپ ایڈوانس کورس میں آگئے ہیں تو ایڈوانس میں جو ہے یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آج اقسام اللام تاریف اللہ اللہ جو ہے ہم نے بیسے گرامر میں یہ سیکھا تھا کہ کسی نکرہ اسم پر داخل ہو کر اس کو معرفہ بناتا ہے ال ال کا اگر کسی کو داخل جیسے فیلون ہے تو یہ کیا ہوگا نکرہ اسمیں کوئی بھی ہاتھی یا چند ہاتھی یا کوئی ایک ہاتھی کوئی ہاتھی لیکن ہم جب کہیں گے الفیلو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خاص ہاتھی کسی خاص ہاتھی کی طرف جائز کا اشارہ ہوتا ہے تو آج اب ہم ایڈوانس کورس میں یہ پڑھیں گے کہ ال کی جہیں یہ قسمیں ہوتی ہیں تو لام تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں ال اہدیہ ال جنسیہ تو ال اہدیہ کیا ہے کہ پوری جنس میں سے کسی ایک پر داخل ہوگا جیسے ایک قوم ایک گروہ ایک قبیلہ یا ایک فرد تو سب کے لیے جو ہے وہ یہ سب چیزیں کس میں داخل ہوں گے ال اہدیہ والے قسم میں ہوں گی پھر دوسرے قسم ہوتی ہے ال جنسیہ ال جنسیہ میں جا ہے کہ پوری جنس کو زیر بحث لائے گا ال جنسیہ جو ہے وہ پوری جنس کو زیر بحث لائے گا اور پھر اس میں دیکھتے ہیں ہم ال اہدیہ کی جو ہے نا وہ تین قسمیں ہوں گی الزکری الزہنی اور ال حضوری اور اسی طرح ال جنسیہ کی بھی تین قسمیں ہیں استغراقیہ موصولیہ اور بیانیہ لیل حقیقہ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کیوں ال کو اتنا زیادہ اہمیہ دی جاری ہے اور کیوں ہم اس کو اس کا مطالعہ کیا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ ال کا متعین کرنا جو ہے لامتاریف کا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تفسیر کی جاتی ہے تو پھر اس سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے اور پھر کیونکہ ہم جب تفسیر کرتے ہیں تو سیاق و سباق سے لے کے جو ہے نا پھر اس کے معنے متعین کرتے ہیں مثال ہم دیکھیں مثال ہے آیت ہے یہ کہ اِنَّا لِنسَانَ لَفِي خُسْرِن کہ بے شک انسان خساری میں ہے ابھی تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا لیکن جس کو الامتاریفوں کا پتہ نہیں ہے اور جو ترجمہ جو ہے وہ تفسیر بھی نہیں دیکھتا تو وہ یہ جو عام ایک آدمی ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ الامتاریف لگانے سے ال لگانے سے وہ جی خاص ہو جاتی ہے تو وہ اس کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ الانسان کے معنی تو خاص انسان ہو گئے تو بے شک وہ خاص انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے تو دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے اسے معنیوں میں اور تفسیر میں بڑی خص غلطی ہوتی ہے اس لئے ال کا متعین کرنا بہت ضروری ہے اور ال کو سمجھنا گئے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو آئیے ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں ہم پہلے ہم نے الادیہ لیا ہے تو الادیہ میں سب سے پہلے آتا ہے الزکری تو ذکری جو ہے اس میں کیا ہے کہ جملے میں پہلے وہ لفظ نکرہ آتا ہے پھر وہی لفظ لام تعریف کے ساتھ آتا ہے یعنی ذکر مکرر ہوگا دو دفعہ ہوگا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ الزکری ہے الادیہ الزکریہ جیسے یہ ہے اللہ نور سماوات والرد مسل نور ہی کمش قاتم فی ہا مزباہ المزباہ فی زجاجہ سورہ نور کی بڑی مشہور آیت ہے یہ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ آتمان و زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ہے کہ کوئی تاق ہو اور تاق میں ایک چراغ رکھا ہو اور چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہو اور شیشہ جو ہے وہ ایسا چمک رہا ہو کہ جیسا کوئی چمکتا ہوا تارا موٹی تو پھر اب کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا اس میں ہمارے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کا highlight کیا اس کی احیologی طمی کی کہ اس میں دیکھیں آپ نے اس میں ہمارے پاس جو ہے اس میں آیا ہے میس باہ میس باہ گیا اور پھر آیا ہے عل میس باہ کیوں کہ دیکھ رہے ہیں ایک نقرہ آ گیا اور ایک مارپا آ گیا اسی طرح ایک اور اس میں دو جا 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 حسین آیا ہے پھر عز جا جا گیا تو بس ہم نے پہچان لیا کہ یہ عز ذکری ہے اچھا ایک اور مثال لے لیتے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرَوْنَا رَسُولًا فَاتَا فِرَوْنُ الرَّسُولُ نا یہ بڑی مشہور آدھ سورہ مزمل کی تو کیا ہے کہ ہم نے بے سر تحقیق ہم نے بھیجا فیرون کی طرف رسول کو اور فیرون نے نافرمانی کی رسول کی تو اس میں ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ایک دفعہ رسولان آیا ہے اور اسی دفعہ الرسول تو اس کو کیا کہیں گے ہم عز ذکری کیونکہ یہ خاص رسول ہیں کونسو رسول ہیں جو فیرون کی طرف کہتے حضر موسیٰ علیہ السلام تو پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولان کہا پھر الرسول کہا اور ہم الرسول سے سمجھ گئے کہ وہ حضر موسیٰ علیہ السلام ہیں اچھا جب دوسری ہم کیٹوکوری لیتے ہیں از ذہنی کسی گزرے ہوئے واقعہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں اور وہ ذہن میں انسان کے موجود رہتا ہے یعنی سامے اور متقلم کے ذہن میں رہتا ہے اب دیکھیں نا سامے کون ہے اگر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں تو سامے جو ہیں وہ اولین مخاطب تماما صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ہم کے دور کے صحابہ ہیں اور پھر ہم لوگ ہیں ہم میں سے ہر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم سامے ہیں تو دیکھیں اس میں اس کے ذہنی کی مثال ہم نے لیا آپ کے لئے جب بیعت وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درست کے نیچے یہ صورت فتح کی آیت ہے اور اس میں سورہ حدیبیہ کا ذکر ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے پھر وہاں پہ وہ کرنے نہیں دے رہے تھے پھر بہرحال ایک بیعت ہو گئی حدیبیہ میں تو وہ ایک درست کے نیچے تھے وہاں پہ تو یہ دیکھیں درست کے نیچے جو ہے کہا یوبا یہ انہیں کا تاہتہ شجرہ تھی اب اس شجرہ کا ہے اب یہ کہ اس شجرہ جو ہے نا وہ اس میں یہ ال ہے یہ خاص شجر ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ خاص شجر کیا ہے نا کہ بھئی وہ ہم اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے کہ وہ نیم کا درست تھا یا وہ پیپل کا درست تھا یا وہ کوئی تھا نہیں ہم تو کیا ہے ہم اپنے ذہن میں وہ درست لائیں گے کہ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیعت کی تھی تو بیعت آپ کو معلوم ہے اچھا کہ کیا ہوتا ہے تو ذہنی جو ہے یہ واقعہ یہ ذہنی کہلائے گا تو کیا ہے یہ الہدیہ ال ذہنیہ اچھا جی تیسری آج لینے اس کی قسم ہے الہضوری زمانہ حال میں کسی ایک کی موجودگی کا پتہ دے گا اور حاضر کا زمانہ متعین کرے گا اور حال کا زمانہ متعین کرے گا کسی شخص کا حال بیان ہو رہا ہوا جیسے ہم نے یہ مثال لیے ال یومہ اتملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلامہ دینہ تو یہ آیت ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے آج ال یومہ اس میں دیکھیں ہم الہگی علام تاریف ال یومہ یہ ال یومہ خاص دین ہو گیا اب وہ خاص دین کون سا دن تھا کس کے لیے تھا وہ خاص دین تو خاص دین تھا کس کے لیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا وہ خاص دین اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت ہے وہ حج کے زمانے میں نازل ہوئی ہے تو حج کا زمانہ تھا یہ ہمیں حال بیان کر رہا ہے کہ یہ حج کا زمانہ تھا اور یہ خاص دین تھا جس میں کہ لوگ موجود تھے تو اس کو ہم کہیں گے الہزوری اسی طرح آنن وہ بھی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے آنن کہیں گے ایک لمحہ لیکن جب کہیں گے الان پھر کہوں گا ابھی ابھی الان ابھی ابھی اسی طرح لمحہ لحظہ یہ بھی وقت کے تعیون کرتے ہیں لالفاظ چلیں جی یہ ہوگی ہمارا اب ہم لیتے ہیں الجنسیہ جنسیہ کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا ایسا ہے الجنسیہ یہ ہوتا ہے کہ پوری جنسے اس کا تعلق ہوتا ہے جنسیہ کی پتین قسمیں استغراقیہ بیانیہ للحقیقہ اور موصولیہ تو ہم استغراقیہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے استغراقیہ یہ ہے کہ پوری جنس پر داخل ہوگا اس میں مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی ایک بھی الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن نجیز میں کہ خلق الانسان ضعیفہ تو خلق الانسان ضعیفہ یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اس میں الانسان آ گیا تو اس میں الانسان میں ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی ایک انسان ضعیف ہوا ہے نہیں سارے انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں سارے انسان کمزور ہیں اس لیے یہ ہوگا جنسیہ استغراقیہ اس میں کوئی انسان بھی بچاوہ نہیں ہے ہر انسان جہاں وہ کمزور ہے کیونکہ مضبوط چیزیں تو آپ کو پتا ہے نا لوہا ہوتا ہے پہاڑ ہوتا ہے اور کتنی مضبوط مضبوط چیزیں ہوتی ہیں انسان تو بڑی نازل کیتے ہیں تو یہ کہ جنسیہ استغراقیہ سارے انسانوں کی بات کی گئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے جنسیہ استغراقیہ اسی طرح یہ ہے اسماواتی والرد اسماواتی والرد میں بھی یہ جو ال ہے یہ جنسیہ آئے گا کیونکہ سادہ اسمان ہے نا تو اس کو بھی ہم کہیں گے جنسیہ استغراقیہ کیونکہ سارے کے سارے آسمان اس سے اس میں آ جائیں گے اور اسی طرح زمین کے بارے میں آل آیا ہے تو یہ بھی جنسیہ استغراقیہ ہوگا اچھا یہ کور مثال لے لیتے ہیں ان الانسانہ لفی خسرن اللہ لذین آمنو وعملو صالحات تو یہ ورے آیا ہے اس میں بھی داب دیکھیں کہ کیا ہے انسان جو ہے نا سارے انسانوں سے کہا گیا کہ وہ سب کے سب خسارے میں اسلام کسی کو بھی الگ نہیں کر سکتے چاہے وہ صدیق ہیں نبی ہیں شہدہ ہیں مجرمین ہیں مشرقین ہیں کافرین ہیں سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں پھر وہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ آپ کہا گیا جنسیہ استغراقیہ چیلنجی اب ہم لیتے ہیں بیانیاں للحقیقہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمہ کائنات کی حقیقت بیان کی جاتی ہے اس کو آپ کوئی سائنسی فیکس بھی کہہ سکتے ہیں سائنسی فیکس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمہ کائنات کی حقیقتیں جو ہے نا ابھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چلیے اور کبھی ان کو سائنس دانوں کو پتا چل جاتی ہیں تو یہ پھر اپنی نفی کر دیتے ہیں ان کے ایک اور چیز پتا چل جاتی ہے لیکن جیسے مگر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ ہمیشہ سے صحیح ہے صحیح ہو رہے گا اور صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَجَالْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَائِنْ حَائِي کہ ہم نے ساری زندہ و چیزوں کو پانی سے بنایا یعنی پانی جو ہے تمام جاندار کا لازمی کانسٹیٹوئنٹ ہے لازمی انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر جاندار جاندار نہیں رہ سکتے اس کو ہم کہیں گے بیانیاں للحقیقہ اچھا یہ بات ہے محصولیہ پر محصولیہ کیا ہے جس پر جس اسم پر یہ داخل ہوگا وہ صفت کا صیحہ ہوگا محصولیہ سے بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ صفت کی بات ہوگی اس کے اندر پوری جنس دیرے بحث لائے گا اور اس کا ترجمہ ایک عدد اس میں محصول سے کریں گے جو جنس اور عدد کی مطابقت رکھے گا جیسے ہم کہتے ہیں ازا کی روح یہ صفت ہے نا ذکر کرنا ازا کی روح کیا مطلب ذکر کرنے والا اب اس میں ہم نے الگا دیا تو اب اگر ہم اس کو کھولیں گے تو یہ بنے گا اللہزی یسکرو پھر اس کو ہم نے کھولا تو اللہزی آیا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ وہ جو ذکر کرتا ہے ازا کی روح اللہزی یسکرو اسی طرح ہم نے جو بات کہی ہے کہ جنس اور عدد کی مطابقت رکھتا ہے ازا کی روح ازا کی روح ہوگا تو کیا ہوگا اللہزی نیسکرو کہ وہ تمام لوگ کے جو ذکر کرتے ہیں اچھا جس میں اب اس کے مائے سورہ مائدہ کی کہا ہے دیکھ لیں اسارق و السارقت فختہو ایدیہوما یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے نہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ تو اس میں جو ہے سین راقاف کا مادہ ہے اور سارقن تھا لفظ سارق کون تھا چوری کرنے والا اور اسارقو تو اب یہ جو ہے آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا جنسیہ اور چونکہ یہ صفت آئی ہے چوری کرنے کی تو کیا ہے یہ اس کو ہم کیسے کھولیں گے اللہزی یسرقو سارقہ یسرقو اللہزی یسرقو اسے سے اللہ و سارقہ تو کھا بھی لے لیں یہ مہنہ سے تارقہ کی تو یہ بھی ہوگا اللہ تی تسریقو تو یہ جو ہیں یعنی چور اور چورنے کی پوری جنس آگئی کوئی بھی چور ہو کہیں کا بھی چور ہو کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو کسی کہتے ہیں کلر کہو تو سب ایک ہی جنس جو ہے اس میں شامل ہو گئی اس کو کیا ہم کہیں گے الجنسیہ موصولیہ چلے اب ال کی پہچان کے لیے جو ہے نا ہم نے ایک دو آپ کے لئے مثالیں لکھ دیئے جیسے یہ الحمدللہ رب العالمین تو اس میں الحمد جو ہے یہ کیا ہے اس میں الحمدو کا ال جو ہے ہم دون اس میں مذہر ہے تو الحمدو کا ال جو ہے یہ کیا ہے الجنسیہ استقرافیہ کہ ساری تاریخیں ہر قسم کی تاریخ کے لکھی ہوئی بولی ہوئی ہے نا کسی طرح کی بھی تاریخیں ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے کس کے لیے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی طرح ایک اور مثالیں اہدین السرعات المستقین کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے تو اس میں جو ہے متقین کے صفات آئی ہے نا آپ کا پتہ ہے نا یہ متقون تھا المتقون جو ہے جمع کس کی ہے المتقی کی ہے نا اور پھر اس میں المتقون میں جو ہے لام لگا دیا تو للمتقون ہو گیا اور پھر جب ہم نے اس کے ساتھ اس کا نصب بنایا تو یہ بنا للمتقینہ تو للمتقینہ جو ہے یہ آپ کا کیا ہوئی جائے گا یہاں پہ جنسیہ موصولیہ تو یہاں پہ جو ال ہے متقین میں لگاوا تو یہ کیا ہے جنسیہ موصولیہ چلیں گے الحمدللہ ہم نے پہچان بھی کر لی تو انشاءاللہ ہم ناکس سابق کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے پاس سلام علیکم موسیقی